بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے بھی کر کے البیک کھا کے ہی جاؤں گا اور اس کی فوڈ و لوگنگ بھی کروں گا اور آپ کو یہاں کا ماحول لکھاؤں گا یہاں کا نظارہ کیسا ہوتا ہے کیا ماحول ہوتا ہے کیا پروسیجر ہوتا ہے یہاں کا تاری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں باہر کا نظارہ باہر بہت زبردست لائن لگی ہوئی ہے اور میں بھی چلتا ہوں اب لائن میں کھڑے ہو جاتا ہوں اور جب اوپر کا نمبر آئے گا تب آگے کا نظارہ اندر کا میں آپ کو تب دکھاؤں گا جی تو لگ بگ پچاس منٹ تک باہر لائن میں کھڑے ہونے کے بعد اب اندر میرا نمبر آ چکا ہے اور یہاں پہ آرڈر دینے کے لئے کاؤنٹر پہ میں نے لائن لگا دیا ہے اور آدھا گھنٹہ لگ بگ اندر بھی کھڑا ہونا پڑا اس کے بعد پھر نمبر آیا تو میں نے البیک بروشٹ کا آرڈر دیا اور میرینڈا سائٹرس کا اب اس کے بعد آرڈر لینے کے لئے بھی الگ سے لائن لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو لائن لکھ رہی ہے آپ کو یہ اپنا آرڈر حصول کرنے کے لئے لگ سے لائن ہے اس کی اور یہ سامنے جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آرڈر پلیس کرنے کے لئے آرڈر دینے کے لئے لائن ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ راش اندر بھی ہے اور یہ حرم کے سیکورٹی والے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی بہت آتے ہیں یہاں پہ اصل میں البیک یہاں کا بہت ہی فیوریٹ بہت ہی پاپولر فاش فوڈ ہے یہاں پہ جو بھی یہاں کے جو مقامی بھی ہیں اور جو مودمرین اور زائرین بھی آتے ہیں سب کا بہت ہی پسندید آئے ہیں اور یہ دیکھیں سامنے یہ جو میں ڈسپلی پاپر دکھا رہا ہوں ناو سرونگ یعنی اتنا نمبر کا یہ آرڈر چل رہا ہے ملے بھو اسوڑ کرنے والا آرڈر یہ لوگ کی بہت فاشٹ سرویس ہے ان کے سٹاب بھی بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی تیز بہت ہی فاش سرویس ہے کیونکہ البیک کی لگ بھک سروی برانچ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اس لئے ان کو اسی حساب سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ بھیڑ کو ہینڈل کر سکیں اچھے سے جی تو البیک ہم نے لے لیا ہے بڑے مشکل سے کافی ٹائم کے بعد نمبر آیا اب چلتے ہیں انشاءاللہ اس کو نوش فرمائیں گے اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کا ذائقہ کیسا ہے چلتے ہیں کہیں اچھی جگہ دیکھ کے بیٹھتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اس البیک میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے سیف ٹیک اوے والا سسٹم ہے تو پارسل تو میں نے لے لیا ہے اب کہیں اچھی جگہ دیکھ کے بیٹھتا ہوں انشاءاللہ اور مجھے سامنے یہ تھوڑا چھوٹا سا گارڈن نظر آ رہا ہے تو سوچ رہا ہوں یہیں کہیں بیٹھ جاتا ہوں کچھ لوگ آلیٹ ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ٹائم کم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ورنہ یہاں پر بہت بھیڑ ہوتی ہے پورے بھرے ہوتے ہیں یہاں پر کھانے والے تو چلیے ہم بھی اچھی جگہ دیکھ کے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ جی تو ہم اس چھوٹے سی گارڈن میں بیٹھ گئے ہیں اور اب ہم نے اپنا پارسل کھولتے ہیں یہ ہے میرینڈا سائٹرس اسے آر بھی میں ہم زیاد کہتے ہیں یہاں پر اور اسے ہم کھلتے ہیں یہ بکشتہ بند رکھوایا تھا میں نے پھجوالا ٹیشو یہ اس کا گارلک ساوس ہے بہت ہی فیماس ہے یہ گارلک ساوس بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اسے ہم انشاءاللہ کھول لیں ہیں اور موہ میں زوردار پانی آنا چاہلو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے البیک البیک سکن بروشت کہتے ہیں اسے یہ دیکھئے یہ سب سے بڑی ایک پیس ہوتی ہے چیسٹ کی اور ایک پیس ہی ہے اور اس کے علامہ ایک یہ پیس ہوتی ہے اور باقی یہ لیک پیس اس کے علامہ ایک اور ایس کے ساتھ میں جو بانے ہو رہا ہے اور یہ فرینڈ فرائز چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو کھانا دیکھئے یہ ہے اس کا گارلک ساوس لیسنوالا ساوس جو ہے اچھا ایک گلتی میرے سے یہ ہوئی ہے آپ کے تجربے کیلئے بتا دوں کہ آپ کبھی بھی آئیں تو چیک کر لیں کہ کون کون سا ٹائپ کا ساوس دیا ہے یہ لوگ نے کیونکہ ابھی میں نے دیکھئے بھیڑ کی وجہ سے ہر بڑھاٹ میں میں نے دھیان نہیں دیا اور ان لوگوں نے صرف گارلک ساوس دے رہا ہے ٹومیٹو ساوس ہے نہیں اور ایک ٹومیٹو کیچپ جو آتا ہے وہ بھی نہیں ہے دو طرح کا ٹومیٹو کیچپ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے تو اب صرف اسی سے ہمیں گزارہ کرنا پڑے گا علبی کرو کوئی جواب نہیں ہے وہیسے بھی اور یہ دیکھیں کیا ہی زبردست طریقے سے پڑ گیا ہے اور اندر تک پورا مسالہ بھی پہنچا ہوا ہے کہیں سے بھی آپ کو گوشت ذرا سا بھی کچھا نہیں ملے گا یہ دیکھیں اس کے اندر اندر تک مسالہ پہنچا ہوتا ہے میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں خاص طور سے اس کے اندر مسالہ پہنچایا جاتا ہے یہ میرے ساتھ میں بہت بڑا دھوکہ کیے ہو گیا میں نے چھیک نہیں کیا کہ ٹومیٹو کیچپ نہیں لیا اور اس کے بینہ وہ مزہ نہیں ہے گارلک ساس کے تو کیا ہے کہنے اور یہ جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ بھی البیک کا ہی چکن نگٹس ہے یہ دیکھیں یہ ہے نگٹس بہت ہی لذیز ٹیسٹی یہ بھی ہوتا ہے بونلس ہوتا ہے اس کے اندر ہڈیا نہیں ہوتی اندر تک ایک دم اچھے سے پکا ہوا اور اندر تک ایک دم اچھے سے مسالہ بھی پہنچا ہوا اور یہ دیکھیں یہ ہے البیک کا تینچہ طرح کا ساس کیچپ جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں خاص طور سے ان کے گارلک ساس کا جو کی بلکل ایک دم یونک ہوتا ہے جی تو آج کا یہ ویڈیو فنش ہوتا ہے کیونکہ کھانا ہو چکا ہے ختم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے جان رکھئے کہ اگر آپ مدینہ یا مکہ آئیں تو البیک ضرور ٹیسٹ کریں اور ایک چیز اگر آپ پبلک پلیس پہ کھائیں تو جو بھی کچھرا ہوتا ہے اس کا ہٹی ہوگیرہ جو بھی ہے اس کو لے جا کے خود اٹھا کے دسپن میں ضرور ڈالنے کہیں بھی بھی چھوڑ کے نہ چڑھیں اللہ حافظ